کانگریس پردیس ادیہ گووین سنگھ ڈوٹا سرائے اپ چناؤ کو لے کر سرداد شہر دورے پر ہے یہاں پر لکشمڑ گڑھ کے نیشنل ہائی بے باون پر ایک نیجی ہوتل میں کارکرتاؤں نے ان کا زوردہ سواگت کیا گووین سنگھ ڈوٹا سرائے نے کارکرتاؤں سے بلاقات کی اس موقع پر پتکاروں سے بات چیت کرتے ہیں ڈوٹا سرائے نے کہا کہ راہل گاندی بھارہ جلو یاترہ سے باوخلائے بجے پی دوارہ جر آکروسٹریلی نکالی جا رہی ہے پی سی سی چیف کا سرداد شہر دورہ دیکھیں سردار سیر اپ چناؤ میں کانگریس پارٹی بھاری بہومت سے جیتے گی وہاں کانگریس کا امیدوار انیل کمار سرمہ بھاری متوں کے ساتھ میں ویجائی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی تو پہلے سے ہی وہاں پر ہار مان چکی ہے راجستان کے پرباری ویجے پی کے مہامنتری ارون کمار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فوکس نہیں ہے اکچناو کے اوپر ہم مین چناو پر فوکس کرتے ہیں یہی بات ارجون آم جی میگوال جو انچار جائیں اس پورے اکچناو کے وہ کہہ رہے ہیں یہی بات گلاب چند کٹاریا کہہ رہا ہے یہی بات راجندر جی راٹھوڑ کہہ رہے ہیں تو تقریباً بیجے پی کے نیتائیے کہہ رہے ہیں اور اسو کمار پیچھا کو تو بیجے پی نے راجندر جی راٹھوڑ نے ساجی سرچ کے بلی کا بکرا بنایا اس کو ان کو چناو جیتانی کے لیے نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ وہ چناو لڑنا نہیں چاہتا وہ چناو ٹکٹ لینا نہیں چاہتا اور جوور جستی اس کو سعید کرنے کے لیے اس چناو میں کھڑا کر دیا گیا ان کے کتھنی اور کرنی میں پھرک ہے یہ لوگوال چار سال سے کوئی کام نہیں کر پائے پرچپکش کی بھومی کا عدہ نہیں کر پائے اور کے اندر میں ہٹ سال سے موڈی جی نے جس پرکار سے بیروزگاروں کے ساتھ دوخا کیا ہے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کر کے مہنگائی نہیں کی کسانوں کو پندرہ مہنے کھون کے آنسوں رولانے پڑے کسان ویرو دی نیتی ان کی جو چل رہی ہے اور جس پرکار سے دیش میں بھیکا باتاورن ہے ڈر کا باتاورن ہے بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے سمیدہ نکسنستاؤں کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں جنتہ جانتی ہیں اور ہماری چار سال میں جو گوڈ گورننس ہے سرکار اچھے کام کر رہی ہے کسانوں کے جو بجلی کنیکشن ہے آپ دیکھئے کرشی کنیکشن میں بارہ ہزار روپے ماف ہے جیرو بیلار ہے جو تین سو یونٹ تک کا گریلو کے لیے کیا ہے سبسیڈیاں دی گئی ہیں پچاس یونٹ فری ہے باقی تین سو یونٹ تک کے لیے باقی بھی سبسیڈی دی گئی ہیں اس سے بھی لوگوں میں راحت ملی ہے مکہ منتری چرنجیو یوجنا ہو انگریجی مادیم کی سکولیں ہو چاہے نوکریاں دینے کی بات ہو اس میں بھی ہم لوگ